چودہ جون سن 2009 کو ننکانا صاحب کے ایک نباہی گاؤں میں آسیہ مسیح نامی ایک مسیحی عورت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی انیس جون سن 2009 کو ایف آئی آر درج کرانے میں کامیاب ہوئے آسیہ ملونہ نے دوران تفتیش تفتیشی افسر کے روبرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات ادا کرنے کا اعتراف کیا اور اپنے موقع پر قائم رہی پاکستانی قانون کے مطابق 295 سی کے کیس جس کی بنیاد پر آٹھ نومبر سن 2010 کو سیشن کوٹ نے آسیہ ملونہ کو گستاخی رسول کی مستقف قرار دیتے ہوئے اسے بھانسی کی سزا سنا دی آپ کو گھلام ہے اکتیس اکتوبر بروز بدھ صبح آٹھ بجے تمام عشاکانِ مصطفیٰ علی تحییت و سنا روڈوں پر آ جائیں دو ہزار دس میں جو ٹرائل کورٹ تھی اس نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا یہ عورت کس کی مستحق ہے سزائے موت دو ہزار چودہ میں لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی عدالت نے وکلا کی بحث سنی مدعی کا بیان سنا مجرم کا اقرار سنا اس پورے پروسس سے گزرنے کے بعد کئی مہینے عدالت نے لگائے اور یہ فیصلہ کیا کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ آئین کے بالکل بولو بھائی مطابق تھا بالکل درست تھا دو ہزار اٹھارہ میں اس کیس کو دوبارہ اٹھایا گیا دو عدالتیں جب ایک فیصلہ سنا چکی تھی تو سپریم کورٹ نے ایک ہی پہلی ہی پیشی میں دو تین گھنٹے کے اندر اندر پچھلی عدالتوں کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا یہ اتنی بھرتی سے دو عدالتوں کے فیصلے کو غلط قرار دینا اس میں عدالت بیرونی دباؤ کا شکار ہوئی ہے حکومت بھی اور عدالت بھی بیرونی دباؤ کا شکار ہوئی ہے آسیا بی 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 بین ملک چلی گئی ہے قریب زرائع کے مطابق آسیا بی بی کینیڈا منتقل ہو گئی ہے سرانس میں ایک بات ہے توہین رسالت پر مولی خاکوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو بھرکا دیا ہے پیل بی کے ساتھ بات کر رہی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا معاہدہ ہو گیا ہے 20 اپریل کے بعد معاہدے کے تحت ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ سب یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ رکھتے ہیں فرانسیسی صدر نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم مذہبی کارٹونز کو شائع کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے فرانسیسی صدر کے توہین آبیز بیانات اور اقدامات پر وزیر آزم عمران خان جب ہم فرانس کے ایمبیسٹر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے ہمارے روپیہ کے اوپر پریشر پڑے گا روپیہ گرے گا مہنگائی بڑے گی غربت بڑے گی تحریک اللہ بیک نے آج اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے یہ جو بائی ہے ان کو مہر مہر کے بیوش کیا تھا اور پھر ان کے بھوم میں تضاب دال کے گئے ہیں ان کی حالت سیریس ہے ابھی بڑا دیکھیں آپ دو بندے فلے دیتے اللہ محبت بڑا دیکھوالوں کے اوپر سیدھی فائرنگ کر رہے ہیں بلکول ہمارے بندے درجنوں شہید کر دی ہیں اور پچاس کے اوپر لگ باگ زخمی ہو چکے ہیں جنا جنا دین دا راستہ روکیا جنا خفیہ ہوکے روکیا الانیہ ہوکے روکیا اللہم ماخصم عددہ وقت الہم بددہ یا اللہ سارے گن لے دینا نکلیا کلیا زلین کر کے ماری آمین خان وزیراعظم نہیں رہے کابینہ ڈیویشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرک کیا تھا کہ رات کے بڑا پجے آپ نے ادارتے لگائیں موسیقی موسیقی